ہلو دوستو میں ڈاکٹر تاریخ کمال فٹنس اور ہیلتھ کی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے جس کا نام ہے فیزیو فٹنس ایٹ ہوم آج ہم جس ٹاپک کی بات کریں گے وہ ہے لو بیک پین یعنی کی کمر کا درد آج کے دور میں یہ سب سے زیادہ کومن مسکولی اسکلیٹرل پرابلم ہوتی ہے دنیا کا ہر انسان اپنے لائف کے کسی نہ کسی فیز میں کسی نہ کسی طرح کا لو بیک پین ضرور ایکسپریئنس کرتا ہے لو بیک پین ایک بہت ہی واسٹ اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے ایک لو بیک پین کے پیچھے بہت سارے الگ الگ طرح کے روٹ کواز ہو سکتے ہیں جن کے آدھار پر ہم ان کو الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں لو بیک پین سیریز کے اس پہلے اپیسوڈ میں ہم اسی پر چرچہ کریں گے کہ ایک لو بیک پین کے پیچھے کتنے الگ الگ طرح کے روٹ کواز ہو سکتے ہیں اور یہ سارے روٹ کواز ہمارے سپائن یا اس کے سٹرکچس میں کیسے اور کب کب چینجز لانے لگتے ہیں جس کی وجہ سے لو بیک پین ہوتا ہے اس کے پیچھے جو Elg Elg Root Cause ہوتے ہیں انہی کے ایکارڈنگ ان کا جو پین کا پیٹرن ان کے جو سمٹم ساتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور جو ہماری فیزو تھراپی ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ بھی لو بیک پین کے پیچھے کے الگ الگ روٹshi کے ہی ایکارڈنگ الگ الگ ریکمینڈ کی جاتی ہیں یعنی کہ ایک پیشن جس کے لو بیک پین کے پیچھے روٹ کاؤز کچھ اور ہیں اس کو جو ایکسرسائز ریکمینڈ کے جائیں گی وہ کچھ اور ہوں گی ایک دوسرا پیشن جس کے لو بیک پین کے پیچھے روٹ کاؤز کچھ اور ہیں اس کو جو ایکسرسائز ریکمینڈ کے جائیں گی وہ الگ ہوں گی گلتی سے اس پیشن کی ایکسرسائزز کو اگر اس پیشن نے کر لیا تو اس کے سمٹمز بڑھ سکتے ہیں اس کی دکتیں اور خراب ہو سکتی ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو لاست تک دیکھیں جس سے آپ سمجھ سکیں کہ ایک لو بیک پین کے پیچھے کتنے الگ الگ طرح کے روٹ قواز ہو سکتے ہیں وہ کتنے الگ الگ ٹائپ کا ہو سکتا ہے تاکہ آپ اپنے لو بیک پین کو اچھے سے سمجھ سکیں جس سے آپ اپنے لئے صحیح اور سوٹیبل ایکسرسائز سیلیکٹ کر سکیں اور اپنے لو بیک پین کو ٹھیک کر سکیں تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ کون کون سے فیکٹرز کس الگ الگ طریقے سے ہمارے لو بیک پین کو کوز کر سکتے ہیں ہمارے سپائن کے بیچ میں جو سوفٹ اسٹرکچر ہوتا ہے جسے ہم ڈسک کہتے ہیں جب یہ دبنے لگتا ہے تو اسی کو ہم ڈسک بلج کہتے ہیں یہ ڈسک بلج سلپ ڈسک کی ایک ویرائٹی ہوتی ہے جسے ہم ایکیوٹ یا سب ایکیوٹ سلپ ڈسک بولتے ہیں اس طرح کا جو سلپ ڈسک ہوتا ہے وہ ایج ریلیٹڈ نہیں ہوتا ہماری لائف کے کسی بھی سٹیج پر یہ ہو سکتا ہے یہ فیکٹر ہمارے کمر کے درد کا سب سے کامن فیکٹر ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں جب ہماری باڈی میں ڈی جنیریٹی پروسس سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تب وہ کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو لو بیک پین کو کریئٹ کرنے لگتے ہیں ہمارے سپائن کی ہڈیاں ایک دوسرے سے پیچھے کی سائٹ سے جس جوائن کے تھروجوڑی رہتی ہیں اس کو ہم فیسٹ جوائن بولتے ہیں جب ڈی جنیریٹیو چینجز ہونے لگتے ہیں یا آرثورائٹک چینجز ہونے لگتے ہیں تو یہ فیسٹ جوائن گھسنے لگتا ہے اس کے کارٹیلیج گھسنے لگتے ہیں یہ پاس پاس آنے لگتا ہے اس کے اوپر پریشر پڑھنے لگتا ہے اسی کو ہم فیسٹ جوائن آرثورپیتی بولتے ہیں یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے لو بیک پین کا ہر سپائن کے بیچ میں جو ڈیسک ہوتا ہے اس کے دو اسٹرکچر ہوتے ہیں بیچ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو نیوکلیس پلپوسیس بولتے ہیں اور اس کے کنارے اینولر رنگ ہوتی ہے جس کو اینولر فائبروسیس بولتے ہیں ڈیسک کے اندر خاص طرح سے جو نیوکلیس پلپوسیس ہوتا ہے اس کے اندر جب پانی کی ماترہ کم ہونے لگتی ہے یہ سوکنے لگتا ہے اسی کو ہم ڈیسک ڈیسکیشن بولتے ہیں ڈیسک ڈیسکیشن میں ڈیسک کے اوپر کی ہڈی کا پریشر جب بڑھنے لگتا ہے تو یہ لو بیک پین کاوز کرتا ہے ساتھی ساتھ اس پریشر کی وجہ سے اس کے پیچھے کی جو فیسٹ جوائنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک تناو آنے لگتا ہے اس سے بھی لو بیک پین ہوتا ہے ڈیجینریٹیف چینجز جب سپائن کے ڈیسکوں کو ایفیکٹ کرنے لگتا ہے پوسیس ہوتا ہے وہ دبنے لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جب یہ دبتا ہے تو یہ باہر اس کا میٹریل جو ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے جب یہ میٹریل باہر آتے آتے ہیں پورا باہر نکل جاتا ہے اسی کو ہم کمپلیٹ سلپ ڈیسک بولتے ہیں ایسے میں ڈیسک کا سٹرکچر سلپ ہو کر سپائنل کینال کے اندر آ جاتا ہے اور نروب کو یا نروب کے بندل کو کمپریس کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں لو بائک پین کے ساتھ ساتھ نروب سے ریلیٹڈ سمٹمز بھی آنے لگتے ہیں دوستو ڈی جنریٹیف چینجز کے دوران جوائنٹ یا ڈیسک میں جب ویئر انٹیئر پروسس ہونے لگتا ہے یعنی ٹوٹنے پھوٹنے یا گھسنے کی پرقریہ جب اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو سپائن کے جوائنٹ یا ڈیسک میں یا اس کے آس پاس یہ اکٹھا ہونے لگتے ہیں جس سے ان ایریا پر ایک ٹینشن کریئٹ ہونے لگتا ہے انفلمیشن بھی ہونے لگتی ہے جو ایک قوز ہوتا ہے لو بائک پین کا لو بائک پین کے مریض کی ایم آر آئی کی ریپورٹ میں یہ فائنڈنگز اکثر دیکھنے کو مل جاتی ہیں ہماری ریڈ کی ہڈی کے پیچھے کی ایریا میں ایک گائپ ہوتا ہے جب اس کو ہم اوپر سے دیکھیں گے تو ایک کینال دیکھے گی آپ کو جس میں سپائنل کارڈ ہوتا ہوا نیچے تک آتا ہے یہ گائپ یا یہ کینال ہمیں سائٹ سے بھی دیکھتی ہے جسے ہم ٹرانسورس کینال یا فرامینل کینال بولتے ہیں بہت سارے الگ الگ فیکٹرز اوپر جتنے بھی میں نے ڈسکرائب کیے جب یہ سارے مل کر یا الگ الگ طریقے سے اس گائپ کو کم کرنے لگتے ہیں اس کو نیرو کرنے لگتے ہیں اسی کو ہم سپائنل کینال سٹینوسیس یا سیکنڈری کینال سٹینوسیس بولتے ہیں لو بیک پین کی ایم آر آئی کی ریپورٹس میں یہ اکثر دیکھنے کو مل جاتا ہے جب یہ گائپ ہمارے کمر کے لیول پر کم ہونے لگتا ہے تو جو L4, L5, S1 کے بیچ میں جو نوب نکلتی ہے شیارٹک نوب اس کو کمپریس کرنے لگتی ہے جس سے کمر کے درد کے ساتھ ساتھ شیارٹکہ کے بھی سمٹمز آتے ہیں اسی طرح کمر کے لیول کا جو سپائنل کینال ہوتا ہے جب اس کا ڈائیمیٹر کم ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر جو بندل آف نوب ہوتے ہیں جن کو ہم کواڑا ایکوائنا بولتے ہیں یہ بھی کمپریس ہونے لگتی ہے جس سے لو بیک پین ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نیچے کے جتنے بھی سٹرکچرز ہوتے ہیں ہمارے بٹک سے لے کر ہمارے جو تھائی ہوتے ہوئے لیک تک اس میں بھی نوب سے ریلیٹیڈ سمٹمز آنے لگتے ہیں جس کو ہم یہ بون ہپ سے مل کر ایک جوائنٹ بناتی ہے اس کو ہم سیکرو آئیلیک جوائنٹ بولتے ہیں اس جوائنٹ میں کوئی پرابلم ہوتی ہے اس کو ہم سیکرو آئیلیک جوائنٹ ڈس فنکشن بولتے ہیں یہ ایک ایمپورٹن فیکٹر ہوتا ہے لو بیک پین کا دوستو پریفارمیس ایک مسئل ہوتی ہے جو ہمارے بٹک ایریا میں ڈائیگنالی اوپر کی طرف جاتی ہوئی ہمارے سپائن کے سب سے نچلے حصے سیکرم سے اٹیچ ہوتی ہے اس مسئل میں جب پرابلم ہونے لگتی ہے تو اسی کو ہم پریفارمیس سینڈروم بولتے ہیں پریفارمیس سینڈروم بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے لو بیک پین کا کیونکہ اس کا ایک سیرہ ہمارے سپائن کے لاسٹ بون سے جا کر جڑتا ہے ہمارے سپائن کی ایک ایک ہٹڈیاں جنہیں ہم ورٹیبرا بولتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ایلائن بنا کر ہمارے پورے سپائن کو بناتے ہیں جب یہ بون اپنے نیچے کی بون کے اوپر آگے یا پیچھے کی طرف کھسکنے لگتی ہے اسی کو ہم لسٹسز بولتے ہیں جب یہ آگے کی طرف کھسکتی ہے تو اس کو سپانڈائلو لسٹسز بولتے ہیں جب یہ پیچھے کی طرف کھسکتی ہے تو اس کو ہم ریٹرو لسٹسز بولتے ہیں دونوں ہی کنڈیشن میں لو بیک پین ہوتا ہے آپ فوٹو میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے کمر کے پاس کی جو سپائن ہوتی ہے وہ ایک کرو لیے ہوتی ہے اندر کی طرف اس کو ہم لارڈوٹک کرو بولتے ہیں جب یہ کرو بڑھ جاتا ہے اس کو ہائپر لارڈوٹک کرو بولتے ہیں اور جب یہ کرو گھٹنے لگتا ہے یعنی کی سپائن سٹریٹ ہونے لگتا ہے اس کو ہائپر لارڈوٹک کرو بولتے ہیں اس کرو میں دونوں ہی طرح کی گربلی کی وجہ سے جو لو بیک ایریا ہوتا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا اس کٹیگری میں ہمارے سپائن اور اس میں ہو رہے چنجز کی وجہ سے کتنے الگ الگ طرح کے روٹ کاؤز ہوتے ہیں جو لو بیک پین کریٹ کرتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں کمر کے درد کے روٹ کاؤز کی اگلی کٹیگری کی طرف کسی بھی طرح کا ایکسیڈنٹ کوئی انجری چاہے وہ میجر یا مائنر انجری ہو جیسے کوئی ہائیوی سامان اٹھانے سے یا جم میں واک آؤٹ کرنے سے جب کوئی انجری ہوتی ہے اس کا امپیکٹ اگر کمر کے آس پاس آتا ہے تو یہ لو بیک پین کو کاؤز کر سکتے ہیں ہمارے واک یا ہمارے پروفیشنسی ریلیٹیڈ ہمارا جو پوسچر ہوتا ہے جس طرح سے ہم بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ غلط طریقہ ہو یا صحیح طریقہ ہو اگر صحیح طریقہ ہے تب بھی اگر ہم بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اس کو ہم پرولانگ یا سسٹین پوسچر کرتے ہیں اگر غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں اس کو ہم رونگ پوسچر کرتے ہیں ان دونوں ہی کنڈیشن میں بیک کے اوپر لو بیک کے اوپر ایک سٹرین آتا ہے مسلس کے اوپر ایک اوور اسٹریس آتا ہے ایکزرشن پڑھنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے لو بیک پین ہوتا ہے مسلس میں ویکنیس مسلس میں ٹائٹنیس مسلس کی اوور یوز مسلس میں کسی بھی طرح کا اسٹرین جب آتا ہے یہ بھی الگ الگ طریقے سے لو بیک پین کو کاؤس کرتے ہیں کچھ ڈیزیز جیسے انکائلوزنگ سپونڈولیس ٹیومر جو سپائن کے آس پاس ہوتا ہے یا ٹی بی آف سپائن یا کچھ آرگن جو ہمارے کمر کے آس پاس ہوتے ہیں جیسے کی پینکریاز لیور یا کڈنی جب ان میں کوئی پروبلمز ہوتی ہیں ان میں کوئی انفلمیشن ہوتا ہے تو اس کا پین ڈائیوارٹ ہو کر ہمارے کمر کے اوپر آسکتا ہے پریگننسی میں جب لوڈ آگے کی طرف شفٹ ہوتا ہے تو اس سے پیچھے کی جو مسلس ہوتی ہیں اس پر ایک ٹینشن آتا ہے جو لو بیک پین کو کرتا ہے اور ویٹ یا اوبیسٹی یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے لو بیک پین کا ان ایکٹیو جاسی دنٹری لائک جس میں ہمارے باڈی پارٹ بہت ہی کم یوز ہوتے ہیں جس سے مسلس ڈیمنیش ہونے لگتی ہیں مسلس میں ویکنیس ہونے لگتی ہیں جب ایسی کنڈیشنز میں مسلس کے اوپر اسٹریس پڑھنے لگتا ہے تو وہ اس کو جھیل نہیں پاتی ہیں جس کی وجہ سے لو بیک پین ہوتا ہے دوستو اب آپ کے سامنے لو بیک پین اور اس کے روٹ کاؤز کا ایک کلیر چارٹ موجود ہے لو بیک پین سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایمارائی یا ایکس رے کی ریپورٹ میں پائی گئی فائنڈنگ اس چارٹ میں ضرور مل جائیں گی اس چارٹ سے آپ اپنے یا کسی کے بھی کمر کے درد اور اس کے پیچھے کے روٹ کاؤز کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے لیے یا کسی کے لیے صحیح اور سوٹیبل ایکسرسائز سیلیکٹ کر سکیں اور گھر بیٹھے آپ اپنے لو بیک پین کو ٹھیک کر سکیں مجھے پوری امید ہے کہ آج کا یہ سیگمنٹ آپ کے لیے کافی ہلف فول ہوگا اگر آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائی لیے تاکہ اس سیریز میں آگے میں جو بھی سیگمنٹ لے کر رہا ہوں اس کی آپ کو نوٹیفیکشن ملتی رہے اب آپ کے سامنے ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا جو لو بیک پین ہے وہ کس کٹیگری کا ہے اس کے پیچھے کون سے روٹ کاؤز ہیں تو دوستو اگلے اپیسوڈ میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ گھر بیٹھے کچھ سپیشل ٹیسٹ کر کے یا اپنے سمٹمز کو جان کر یہ کیسے آپ پتا لگائیں گے کہ ہمارے لو بیک پین کے پیچھے کون سے روٹ کاؤز ہو رہے ہیں یہ اس کی کٹیگری کیا ہے تاکہ آپ اپنے لو بیک پین کو الگ کر سکیں اس کے لیے صحیح اور سوٹیبل ایکسرسائز چوز کر سکیں جس سے اپنے لو بیک پین کو جڑ سے ختم کر سکیں تینکیو